کیونکہ حضرت امام سجاد کے حوالے سے ایک بڑی پیاری روایت ہے وہ بہت مفید روایت ہے یہ کتاب زیادہ السالحین کے اندر انہوں نے نکل کیا کہ ایک شخص تھا حمزہ نیشہ پوری وہ گیا مدینہ میں حش کرنے کے لیے تو حضرت امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حمزہ میں تمہیں ایک ذکر یاد دیتا ہوں کس پر جیس کا یہ عجر ہے پھر عجر بھی حضرت امیان کیا کہا کہ ہر روز ایک مرتبہ بولو اللہم لعن الجبت والتاغود اللہم لعن الجبت والتاغود حضرت امام سجاد کا یہ تحفہ کہ اے اللہ جبت اور تاغود کو پر لعنت کر یہ جملہ ایک مرتبہ بولو تو اللہ تعالیٰ سات کرون تمہارے لئے حسنات لکھے گا اور ستر ہزار تمہارے گناہ معاف کرے گا اور جنت میں تیرے ستر درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرے گا یہ جملہ ایک جملہ اللہم لعن الجبت والتاغود اب جناب حمزہ نیشہ پوری بہت خوش ہو گئے تو وہ واپس سے رہ گئے دو سال بعد دس سال بعد جب حضرت کا انتقال انشادت ہو گئے حضرت امام سجاد علیہ السلام کی تو دوبارہ یہ حمزہ نیشہ پوری واپس آیا اب وہ زمانہ تھا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت کا تو ان کی خدمت میں حاضر ہوا کہا کہ جب نے رسول اللہ میں نے آپ کے والد گرامی کی خدمت میں آیا تو انہوں نے یہ ذکر مبارک مجھے یاد دیا تو آپ بھی کیوں اس کے بارے میں بتائیں گے تو حضرت امام سجدہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ ذکر ایک مرتبہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت کی سات کروڑ حاجتیں بھی پورا کرے گا تو بہت خوش ہو گئے وہ حمزہ نیشہ پوری بہت خوش ہو گیا پھر دس پہ پندرہ سال کے بعد دوبارہ حج کے لیے آیا تو حضرت امام سجدہ کی شہادت ہے تو یہ پچانوے ہجری میں حضرت امام باقر علیہ السلام کی شہادت ہے تو یہ ایک سو چودہ ہجری میں انیس سال بعد ہے ان کا انتقال ہو گیا اب وہ دوبارہ حضرت امام بیس سال پچیس سال بعد دوبارہ آیا حج کے لیے تو حضرت امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آج اپنے رسول اللہ آپ کے دادا گرامی نے آپ کے والد گرامی نے مجھے یہ اس ذکر مبارک کے بارے میں یہ بتایا آیا آپ بھی کوئی ارشاد فرمائیں گے فرمایا کہ اے حمزہ اگر تم دن میں ایک مرتبہ یہ ذکر پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اس دن ملائکہ کو حکم دیتا ہے اس کا کوئی گناہ نہیں لکھو اور رات میں ایک برتبہ بولو گئے اللہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ رات میں اس کا کوئی گناہ نہیں لکھیں تو اتنا ذکر مبارک کی عظیم تحفہ ہے حضرت امام سجاد علیہ السلام کا